اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو این ایدر ولوگ آج کا ولوگ ازادی ولوگ ہے اور ازادی کس طریقے سے منائی جا رہی ہے اس ولوگ میں آپ کو یہی کچھ دیکھنے کو ملے گا اور کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا چھوٹ چھوٹے کلپس بھی ہیں کچھ چیزیں بھی ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ میں دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک یہ کلپس جو بنائے تھے وہ شیئر کر رہی ہوں کہ مارکٹ کے کیا حالات ہیں کچھ دن پہلے میں ایسے ہی کسی کام سے جا رہی تھی تو میں نے یہ چیزیں دیکھی میں اس وقت ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ابھی بھی یہ جو ویڈیو کے کلپس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری سسٹر گئی تھی تو وہ کلپ جو ہے اس نے شوٹ کیے تھے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں وہاں پہ مارکٹ کے جو حالات ہیں چودہ گست کے قریب جو چودہ ازادی کا جو چیزیں ہیں مارکٹ بھری بھی ہوتی ہے یہاں باقی کسی شہروں کا تو پتہ نہیں ہے لیکن لاہور میں خاص کر جو مارکٹس ہوتی ہیں لوکل مارکٹ بھی آپ دیکھ لو چاہے آپ مال دیکھ لو وہ تو سجے بھی ہوتے ہیں فل طریقے سے ان کو اور لاہور میں یہ جو لوکل مارکٹس ہوتی ہیں اگر آپ ان میں وزٹ کریں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ اور کچھ ہے ہی نہیں ہے ابھی آپ ان کلپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رنگ برنگی چیزیں گرین اور وائڈ یہ اس میں بچوں کی ڈیفرنٹ طرح کی اسیسریز ہیں جس میں کہ آپ جولری دیکھ لیں بچوں کی کلپس دیکھ لیں پونیاں دیکھ لیں کیچر دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کے لئے بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ طرح کی ورائٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایسا لگے گا کہ اس مارکٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ازادی کا جو دن ہے نا اس کی سیلیبریشن ہم لوگ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہم لوگ ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جیسے جو پاکستان ازاد کرنے کی جو خوشی ہیں نا وہ یہ سب چیزیں پہننے سے ہی ہوگی ویسے نہیں ہوگی سب کو انکلوڈ کر رہی ہوں ان میں میں بھی انکلوڈ ہوں ویسے میں ان چیزوں کے خلاف ہوں مجھے اپنے لئے کبھی مجھے نہیں یاد کبھی میں نے پروپر ایک ڈریسنگ کی ہو ہاں گھر سے کچھ مکس اینڈ میچ ہو گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں پروپر کبھی شاپنگ کے لئے نہیں گئی بچے جب تک میرے یہ نواز سے جو ہیں کپڑے نہیں پہنیں گے نا چودہ گزتو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے خوشی ہیں مطلب کہ میری ممہ کو اتنا کریز ہو رہا تھا کہ لینی ہے کہ بچوں کے لئے کپڑے لینے اور یہ جو باجے ہیں نا یہ دنیا کی خطرناک ترین مخلوق ہے پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کی ہیں میری تو زندگی مجھے ایسا لگتا ہے کوئی آواز سے نا میری ختم ہو جائے گی اتنی مجھے فرسٹریشن ہوتی تھی نا ان سے ہو رہی ہے آج کے دن بھی پوری گلیوں میں ہر جگہ ٹولیوں کی ٹولیاں بچوں نکر رہے ہیں جیسے محرم میں جلوس نکر رہے ہوتے ہیں نا ایسے ان کے بچوں کے جلوس نکر رہے ہوتے ہیں ان کے باجوں کے ساتھ اتنی فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے اچھا جی تھوڑی سی کپڑوں کی بات کر لیتے ہیں اگر مارکٹ آپ جائیں وزٹ کریں چھوٹے بچے کے بھی کپڑے لے لو میرا بیٹا ماشاءاللہ الحمدللہ دو ماں کا ہے اس کا بھی سوٹ آیا جی وہ بھی آپ کو آگے آپ یہ آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو اس میں بھی دیکھنے کو ملے گا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے نیو بون بیوی کے بھی کپڑے اویلیبل ہیں وہ بھی ملیں گے کرتے ہیں پجامے ہیں شلوار کمیز ہے اور بچیوں کی فراکس ہیں بڑوں کے پوری پوری کمپلیٹ ڈریسنگ ہے باجے توتیاں باجے تو ایک مخصوص ازادی کا جو ایک پہلو ہے نا مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے اور یہاں پہ جی حفظہ حفظہ بھی ہمارے گھر کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ کپڑے لیے حفظہ تو پروپر چودہ آگست اس کا جو ڈریس تھا نا وہ پہلے کچھ اور آگیا بعد میں پھر چینج کرنا پڑا اور جی چینج کر کے وہ آئی رات کا کوئی ٹائم تھا دس گیارہ بجے تک اس کی شاپنگ ہو رہی تھی مطلب یہ کچھ سین جو تھے ہر جگہ چل رہے ہوں گے تو اس جو جل یہاں بھی چل رہے تھے تو کپڑوں کی جو ان کی جو رینج ہے نا وہ اب اگر آپ تھوڑا سا ایمبرویڈی وارا لیں گے جیسے یہاں پہ آپ یہ کپڑے دیکھ رہے ہیں دکھنے میں ایسا کچھ خاص نہیں لگ رہا لیکن یہ جو سوٹ ہیں یہ سترہ سو کے ہیں اور اگر آپ نارمل رینج میں لینا چاہے ہیں پانسو ساڑھے پانسو کی رینج میں بھی ہے آپ ڈوبٹا نہیں ہے ڈوبٹا لینا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا سا اور ایک سو دو سو اوپر ڈالیں گے تو وہ مل جائے گا ورنہ آپ الگ سے ڈوبٹے بھی میچنگ میں لے سکتے ہیں تو یہ جو سین ہے نا یہ مارکٹ کے حالات چل رہے ہیں پوری مارکٹ میں اگر آپ آپ نکلے مارکٹ میں میرا تو جانا نہیں ہوا لیکن یہ لوگ آ کے بتا رہے تھے مارکٹ میں جب گئے تھے نا گھنٹے سے پہلے نہیں آ رہے تھے تو پتہ چلتا جب اتنا رش ہے وہاں پہ اتنا رش ہے کہ آپ ایک جگہ پہ چلے جو آپ پندرہ منٹ سے پہلے آپ کی تو باری بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب چیزیں ہی چل رہی ہوتی ہیں چھوڑیاں یہ دیکھیں گلاسیز یہ بچوں کی چھوٹ چھوٹی جو چیز ہیں نا یہ بچوں کو اٹریکٹ ایسے کرتی ہوں اور بچے بھی خوب سجے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جی ازادی کی چیزیں میرے بچوں کے بھی آئے ہیں کپڑے وہ بھی ابھی دیکھیں ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہوں کہ میرے بچوں کے لیے میرے بیٹوں کے لیے ہنزلا اور علمیر کے لیے کیا آیا ہے ایک ڈریس اس کا مامو لے کے آئے تھا ہنزلا کا اور بعد میں پھر نمرا گئی تھی خالہ ان کی وہ بچوں کی شاپنگ کر کے آئے اور جی یہ ہے چودہ گز کے کپڑوں کی شاپنگ جو کہ ایک خاص قسم کا ٹرینڈ بن چکا ہے پورے پوری مارکیٹ بازار شاپنگ ہر جگہ یہ کپڑے ہی کپڑے نظر آ رہے ہیں میں پرسنلی اپنی بات بتاؤں تو میں بالکل بھی ان چیزوں کے فین نہیں ہوں بٹ میری امہ حضور کا یہ ایک قسم کا آرڈر تھا بچوں کے کپڑے جو ہے نا وہ آنے ہی چاہیے تو یہ سوٹ ہے جی ہنجلا کا ٹی شٹ ہے ٹی شٹ ہے نا یہ بھی ہے نکال کے دکھانا نہیں بڑا یہ یہ پینٹی ہے ہاں یہ پینٹی ہے ہر جگہ مارکیٹ بھری بھڑی ہے نا یہی کچھ یہ تھا نا اب تو یہ دیکھیں یہ ہے ہنجلا کا اور المیر کیوں پیچھے رہی ہے میرے المیر کا کتنے کا ہے یہ یہ تو دانشلی کا ہے میرے جو بھائی ہے ہنجلا کا مامو وہ لے گیا تھا المیر کا اس سے ملا نہیں تو پھر ابھی یہ دوبارہ سے گئے ہیں لینے کے لئے اور یہ ہے ہفزہ کا ہفزہ کا سٹریس ہے جی یہ کیا ہے یہ سٹائل کونسا ہے کافتن یا تافتن کیا بولتے ہیں اس کو یہ ہفزہ کا نا 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 یہاں ہنجلا ہنجلا بھی اور یہ اس کے ساتھ ٹائٹس ہیں اور یہ دیکھو ایک فنی چیز گلاسیز بھی آئے تھے اور میرے ساپ زادے نے پیکٹ میں ہی پڑے پڑے توڑ دیئے ایک چیز ہے دونوں کی یہ اور دو باقی چیزیں اس کے پینس چیزیں پتہ نہیں کان پھینگی بچوں کے ساتھ تو بس پھر یہی کچھ ہی ہوتا ہے باقی یہ ڈریسز ہیں جو کہ تین بچوں کے لئے آئے ہیں یہ کیا در باگیا ہے انجلا انجلا دکھاؤ تو سیل مجھے تو انجلا نظر ہی نہیں آرہا دکھا نا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کیا بنوایا اوپر یہ کیا بنوایا ہے یہ کیا بنوایا ہے چھوڑا 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 پھر اچھا ہمیں شہوز اتارو لاؤ سو جے فائنلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرے جو دو پھول ہیں یہ کپڑے پہن کے ازادی منانے کے لئے تیار ہیں اور دونوں بھائی اس ٹائم دونوں فریش تھے انجلا کا بھی موڈ ٹھیک تھا اور المیر کا بھی تو میں نے جلی سے میں نے سوچا تھوڑا سا ان کی جو ویڈیو ہے وہ بنالو سب بنا رہے تھے پکچرز لے رہے تھے ان کی بچوں کی تو یہاں پہ میں نے ایک چھوڑا سا ان کا میں نے بھی یہاں پہ ان کا جو کلپ ہے اس لئے وہ میں نے ایڈ کیا باقی بچوں کی کسی کی بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور پڑھا کریں کون ہو آپ بابو اس کا بابو ہے کہاں جانا ہے بودھ ہے یا اللہ یا اللہ یہ باجے والوں سے نجات دلوا دو کسم سے تنگ کر رہا کہ باجے والوں نے دل کا تک دھر چھوڑ کے چلی جاؤں اپنا یا مطلب حد ہو گئی تو دہ 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 جب انزلا انزلا جب انزلا دمی دو کسیٹا 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 میرے بیٹے نے کوئی نئے برجے نکالا ہے سب کے نام لے لے گے کسیٹا دو کسیٹا دو کسیٹا دو کسیٹا دو کسیٹا آپ ہی کسیٹا دو کسیٹا کیا ہوتا ہے اچھا میرے با سنو یہ دن آو شاو بھائی میرا پوڑا بیٹا چلو بولو پاکستان جندہ باد پاکستان بولو پاکستان جندہ باد اچھا انجلا آپ کے ساتھ پر کیا لکھا ہے کان چھپ گیا انجلا کو ڈھونڈ لو انجلا وہ دیکھو کون آئے بھائی کون آئے بھائی رو آجو نا آپ سے بھلنے آئیں گے ہزل آپ کیا کھا کے آئے ہو آئیس کلیم کھائی ہے یہ کدھر کو داتے ہیں پاکستان پاکستان ہے ہمارا بولو پاکستان 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 سو جناب یہ تھا آج کا ویلوگ سب کو میری طرف سے ازادی مبارک سوائے باجے بنانے والوں کے بہت زلیل و خوار کرتے ہیں یہ باجے بنانے والے دماغ کی دہی کر کے رکھ دیتے ہیں سچ میں سچ میں سچ میں مجھے بس چھوڑیں کیا کرنا اب ان کا اوکی جناب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے کا انسٹاگرام پہ فالو کیجئے آلی آلی ڈوٹ آفیشل کے نام تھے مزید کوئی کوئیسٹن ہو تو بھی آپ بات کر سکتے ہیں اللہ حافظ